پنجاب چناؤ پر اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں چھے سے آٹھ دن کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے پنجاب کا متدان بڑی خبر ہم آپ کو بتانے ہیں اس وقت کی چھے سے آٹھ دن کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے پنجاب میں متدان کیونکہ تین پارٹیوں نے یہ کہا تھا کہ آگے تاریخ بڑھائی جائے پنجاب کی پارٹیوں کی مانگ پر چناؤ آیوگ سہمت ہے سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے اس وقت پنجاب سے جڑی ہوئی اور ایک دوسری بڑی خبر اس کی بھی ہم بات کر لیں آم آدھی پارٹی کل ہو سکتا ہے کہ اپنے کیانڈیڈیٹ کو ادناؤنس کر دے کی سی ایم کا چہرہ کون ہوگا کون ہوگا ان کے سی ایم کا امدوار پنجاب میں اور کل دو پہر بارہ بجے اروند کیجریوال اس کا اعلان کریں گے تو دیکھئے پنجاب سے جڑی دو بڑی خبریں ہیں ایک طرف چناؤ آیوگ اس کی میٹنگ سے جڑی خبر کہ ڈیٹ آگے بڑھ سکتی ہوئی دوسری طرف آم آدھی پارٹی چناؤ میں اپنے سی ایم کے چہرے کو سامنے رکھ سکتی ہے پیوش ہمارے ساتھ جڑا ہوئے پیوش سوتر بتا رہے ہیں کہ تاریخیں آگے بڑھیں گی تو تاریخیں کب بڑھیں گی اس کی کوئی سنبھاونا یعنی کہ چھ سات پانچ کتنے دن آگے بڑھ سکتی ہے جی روی دیکھیں ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے اور جو سوتوں کے حوالے سے یہ جانکاری آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھ سے آج دن کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ مینٹین کیا جائے گا یعنی کہ چودہ تاریخ جو چودہ فروری جو ووٹنگ کی ڈیٹ تھی اس کو بڑھا کر کے چھ سے آج دن آگے بڑھا دیا جائے گا اور اس طرح سے جو رویداز جہنتی کے لیے جو سمسیائیں بتائیں تھیں پولٹیکل پارٹیز نے کہ وہاں سے لوگ چلے جائیں گے اتر پردیش اور ایسے میں جو ایک ورگ ہے وہ ووٹنگ نہیں کر پائے گا چودہ فروری کو تو اس حیثتی کو اس طرح سے بلکہ تھی کر دیا جائے گا اور یہ سمبھاونا ہے کہ 20 سے 23 تاریخ کے بیچ میں یعنی کہ 20 فروری سے 23 فروری کے بیچ میں ہی پنجاب میں باتدان کرائے جائیں گے قریب 6 سے 8 دن کہ یہ بہتری کی جائے گی تاکہ وہاں پر جو راجنیتک دلوں نے سمسیا بتائی ہے اس کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکے جی روی اڑی سمبھار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار